ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے یہ عدیث میں نے آپ کو کیوں سنائی اس کے لیے آپ کو یہ پورا ویڈیو دیکھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا اور شیئر کرنا پڑے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا پڑے گا تاکہ لوگوں کو اویرنیس ملے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس پر ضرور کلنک کیجئے یہ واقع ہے چاند رات کی چونکہ ہم دو لوگ اتقاف میں بیٹے ہوئے تھے اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہمارا اتقاف بہت اچھے سے گزرا اگر آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی اتقاف اور رید والی تو اوپر آئی بٹن آرہا ہوگا اس پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ لیا اچھے تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا اتقاف بہت اچھے سے گزرا اور چاند رات تھی اور ہم بہت خوش تھے کہ آج چاند رات ہے اور شاید چاند نکلے اور ہم گر جائے تو مغرب کے بعد چونکہ چاند کو نکلنا تھا لیکن چاند نظر نہیں آیا مغرب کے بعد فائرنگ سٹارٹ ہوئی اور میں اس وقت سہن میں لیٹا ہوا تھا اور میرے سرانے یاسر بیٹا ہوا تھا جو کہ میرے اتقاف کا ساتھی تھا اب چونکہ اس سہن کا کوئی چھت نہیں تھا تو اوپر کلا آسمان اور نیچے ہم اچھے ہم بہت خوش تھے کہ آج ہمیں گر جانا پڑے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دونوں ایک دوسرے کو تسلیہ بھی دے رہے تھے کہ خیر ہے اگر کوئی خبر نہیں ملتی تو یہ رات بھی گزر جائے گی جس طرح باقی کی راتیں ہم نے گزر لی ہے تو اس طرح ہم ایک دوسرے کو تسلیہ دے رہے تھے تو باتوں باتوں میں کیا ہوا ایک ٹاہ کی آواز آئی اور یاسر باگنے لگا کہ اٹھو 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 میں سمجھا شاید میرے سرا نے کوئی بچھو یہ سام پایا ہے اور یاسر نے اسے ہٹ کیا ہو چھادر سے اور باگنے لگا کہ اٹھو 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 اب میرا کیا ریاکشن ہوگا میرا تو یہی ریاکشن ہوگا میں کولر جاڑتا ہوا کیا ہوا کیا ہوا باگنے لگا میں نے یاسر سے کہا کیا کوئی بچو تھا سامتا تو یاسر کہنے لگا نہیں بھئی گولی گریئے ہم پہ بلکل ہمارے سرانے پہ اور ہمیں خدا نے بچایا اب میں نے سر پکڑا اللہ نے تو بچا لیا بلکل ہمارے سرانے گرا ہوا تھا اور ہم وہاں واپس جاتے ہیں اور وہ بلکل ڈونتے ہیں اور ہمیں ایک بلکل بھی ملا جو واقعی ایک اے فورٹی سیون کا تھا اور ہمارے دل میں چکے ڈر بیٹھ گیا تھا تو ہم مسجد کے اندر چلے گئے تھے اور جب ترابی پڑھنے کے لیے لوگ آئے تو ہم نے لوگوں کو بتایا کہ اس طرح ہم پہ گولی گریئے تو ترابی کے بعد ہی ہم نے اس جگہ کو دیکھا جہاں جس دری پہ میں اور یاسر بیٹے ہوئے تھے ہمارے سرانے میں وہ دری سراخ ہو کر جو اس کے نیچے کا جو سمیر تھا مسجد کا وہ بھی اس نے چھیر دیا تھا اس کی کچھ پچلز ہیں وہ آپ ملاحظہ فرمائے یہ واقعہ بتانے کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ میرا ایک پیغام پہنچے ان لوگوں تک جو شوشہ کے لیے اپنے شوک کے لیے دکانے کے لیے کہ میں کتنی بڑی شے ہوں اور ان کے ویپنز پر زنگ نہ لگے اور اسی لیے وہ اپنے ویپنز کو یوز کرتے ہیں اور ایریل فائرنگ یعنی آوائی فائرنگ کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے میرا ایک پیغام ہے اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس پیغام کو پہلائیں تاکہ لوگوں کو ایک اویرنس ملے لوگوں تک ایک پیغام ہے۔ اب میرا ان لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ لوگوں کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ کوئی بھی چیز جب اوپر جاتی ہے تو وہ نیچے بھی آ جاتی ہے۔ تو جب گولی چلتی ہے وہ اوپر جاتی ہے تو جب نیچے آتی ہے تو اس کی سپیڈ بڑھنے لگتی ہے اور خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ بولٹ زمین پر جا گرے لیکن یہ کبھی کبار بدقسمتی بھی بن جاتی ہے کیونکہ وہ بولٹ کسی شخص پر بھی گر سکتا ہے اور وہ بولٹ اس شخص کو زخمی کر دیتا ہے یا اس کی جان لے رہتا ہے۔ اب یہ دائریکلی تو کوئی جرم نہیں ہے لیکن اندائریکلی تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے ایک ایسا جرم ہے جس پہ ہم معافی بھی نہیں مانسکتے، ایک ایسا جرم ہے جس پہ ہم توبہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اماری گولی کی وجہ سے کوئی زخمی ہوا ہوتا ہے۔ میں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہماری گولی کی وجہ سے کسی کی جان گئی ہوتی ہے ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اس شخص کا ہاتھ ہو اور اس گولی چلانے والے کا گرہ باندھ مجھے یہاں پہ ایک حدیث یاد آئی حالانکہ اس کی کچھ بھی تشریح ہو لیکن اس موقع پہ مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ قاتل کو پتا نہیں ہوگا کہ میں نے قتل کیوں کیا اور قتل آنے والے کو پتا نہیں ہوگا میں قتل کیوں کیا گیا کیونکہ یہ بھی ایک ایسا ہی جرم ہے جس میں آپ کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے گولی کی وجہ سے کوئی زخمی ہوا ہوتا ہے آپ کے گولی کی وجہ سے کسی کی جان گئی ہوتی ہے آپ ذرا ٹنڈے دماغ سے سوچیں اور تصور کریں کہ آپ نے کسی ایونٹ پہ یا چاند رات میں آپ نے گولی چلائی اور بدقسمتی سے وہ گولی جا کر کسی بچے کو لگی یا اس کے پیرنٹس کو لگی یا اس کے ریلیٹیو میں سے کسی کو لگی اب آپ نے اس پیرنٹس سے اس کے بچوں کی خوشیاں چیندی ہوتی ہے اس کے بچے چیندی ہوتے ہیں اور اس بچوں سے ان کے ماں باپ کی خوشیاں چیندی ہوتی ہے ان کے سروں سے چھت اٹھا دیا ہوتا ہے آپ ذرا تصور کریں خدا نہ کرے ایسا ہو خدا نہ خواستہ ایسا ہو لیکن مثال کے طور پر آپ تصور کریں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا ہو جائے یا ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا ہو جائے تو تب بھی کہ آپ آوائی فائرنگ کو صحیح سمجھیں گے بالکل بھی نہیں آپ نکلیں گے اس شخص کو ڈھونڈنے اور آپ آوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف اعتجاج بھی کریں گے تو یہ جو گولی چلانے کا ایک ٹرینڈ ہے یہ تب ہی ٹھیک ہوگا جب اس کی شروعات میں اور آپ کریں گے اور اس کو غلط سمجھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اس گولی کی وجہ سے کسی کی جان جا سکتی ہے تو آپ لوگ لوگوں میں آوائیرنس پہلائیں اور کم سے کم اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچائیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قانون اور شریعت میں اس کی کیا ایسیت ہے اچھا اب قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے قانون میں ایک سیکشن ہے پی پی سی سیکشن 337 ایچ جس کا سب سیکشن 2 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا غیر ذمہ دارہ نہ کام کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی جان جا سکتی ہے لوگوں میں خوف اور عراس پہل سکتا ہے انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے تو ایسے شخص کو پکڑا جائے گا اور اسے تین ماہ کی سمپل ایمپریزمنٹ ہوگی اور اسے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اچھا یہ پی پی سی کا ایک سیکشن ہے اور جو اسپیسفک قانون جو بنا ہے وہ میریج فنکشنز ایکٹ 2016 کو ریگلیٹ کرنا ہے اب میریج فنکشنز میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں لیکن چونکہ ہماری بات فائرنگ کے حوالے سے ہو رہی ہے تو میں فائرنگ کی بات کروں گا کہ اگر آپ شادی میں فائرنگ کرتے ہیں تو وہ جرم سمجھا جائے گا اور آپ کو ایک مہینے کی ایمپریزمنٹ ہوگی اور آپ کو پچاس ہزار سے بیس لاکھ کا جرمانہ ہو سکتا ہے اچھا تو اسلام کیا کہتا ہے اس حوالے سے اسلام تو نام ہی ہے سلامتی کا امن کا اسلام ہمیں سکاتا ہے کہ آپ لوگوں کو عذیت نہ دیں آپ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں تو اسلام اس بات کی بھی بلکل اجازت نہیں دے گا کہ آپ ایک ایسا غیر ذمہ دارہ نہ کام کریں جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو جس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچے اور ان کی جان کو خطرہ ہو اور آج ہمارے معاشرے کا ایک علمیہ بن چکا ہے کہ ہم نماز تو پڑھ لیں گے ہم تبلیغ تو کر لیں گے ہم تذبیحات تو پڑھ لیں گے جو کہ بہت اچھی باتیں ضروری ہیں لیکن لوگوں کے حقوق بھی دباتے ہیں حقوق العباد کا کوئی خیال نہیں رکھتے اچھا اب میں نے آپ کو شروع میں ایک عدیس سنائی کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے تو ایک ایسا غیر ذمہ دارہ نہ کام کرنا کہ جس کی وجہ سے کسی کی جان جائے تو اسلام میں وہ بالکل بھی جائز نہیں ہو سکتا اسلام اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا تو اب آپ کو کیا عظم کرنا ہے آپ کو یہ عظم کرنا ہے کہ ہم کبھی بھی آوائی فائرنگ نہیں کریں گے اچھا اگر فائرنگ کرنی بھی ہے تو آپ ایک ایسی جگہ جائیں گے جہاں پہ میدان ہو پہاڑ ہو اور وہاں پہ آپ نشانہ رکھیں اور اس نشانے پہ آپ نشانہ لگائیں اور اگر گولی اوپر نیچے او بھی جائے تو وہ جا کے پہاڑ سے ٹکر ہے لیکن یہ عظم کرنا ہے کہ ہم نے کسی آبادی میں اور ہمارے آس پڑوس میں لوگ رہتے ہیں اور ایک آبادی ہے تو وہاں بالکل بھی ہم گولی نہیں چلائیں گے نہ ہی آوائی فائرنگ کریں گے اور خاص طور پر ایونٹس پہ تو بالکل بھی نہیں کریں گے اور یہ باتیں ایسی آوائی باتیں نہیں ہیں یہ حقیقت ہیں آپ گوگل پہ سرچ کر لیں اور ٹرائبل ایریاز کے واقعات تو ریکارڈ ہی نہیں ہوتے تو امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ ہائی ہوں گی تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی انفرمیٹیو لگی لائک کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں اور شیئر تو کریں ہی کریں اور اپنا خیال رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ